اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس وقت میں موجود ہوں آپ نے گھر میں آل صبح سے ہی جیسا کہ پچھلے کافی دنوں سے محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق بارشون پری مونسون کی بارشونگا ایک نیا سلسلہ جو کہ پورے ملک میں آ چکا ہے تو اس لحاظ سے دکھائی دے رہا تھا کہ آج ضرور بارش ہوگی اور آج ہی سلسلے کی یہ دوسری بارش ہے تو کھیت کھلیانوں میں یہ دے سکتے ہیں کھیت کھلیان جو ہیں وہ پانی سے تر ہو چکے ہیں پہلی جو بارش ہوئی تھی زمین میں اتنی خشکی تھی دو منہ سے بارش نہ ہونے اور ٹمپریچر جو تھا وہ چالیس سے اوپر تھا تو بہت زیادہ زمین بھی سوک چکی تھی سارا ہمارا ادھر منگلہ ڈہم ہے وہ سارا کا سارا خشک ہو چکا ہے ابھی اس بارش کی وجہ سے جو ہے آج بہت تیز بارش ہوئی اور تقریباً آدھا گھنٹا گھنٹا پوری ایک ہی سپیڈ سے بارش ہوتی رہی جس کے بعد ساری زمین جو ہے تر ہو چکی ہے تو صبح سے میں بھی کام پر لگا ہوا تھا کیونکہ ابھی مکہی اور باجرے کی فصل کا وقت ہوا ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں یہ دیکھیں یہ ہماری زمین بھی ہیں یہاں پر وہ دار رہے تھے تو پھر بارش آگئی کام کو چوننا پڑا یہ دیکھیں سارے کے جو ہیں وہ پانی سے تر ہو چکے ہیں یہ ساری پیچھے آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں نے سوچا کہ اس خوبصورت موسم کو انجوائے بھی کیا جائے اور آپ کو دکھایا بھی جائے دو مینے کی سخت گرمی کے بعد جب اللہ تعالی نے کرم کیا اور بارش ہوئی یقین جانئے ابھی تھنڈ لگ رہی ہے چالیس سے اوپر کا جو ٹمپریچر تھا وہ ناقابل برداش تھا بہت ہی مشکل میں تھا اوپر سے زالمانہ لوڈ شیڈنگ اور حیثے میں اگر پانی اور آوانہ ملے تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے جی بارال جی اللہ تعالی کا خصوصی کرم ہوا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ بارش ہوئی ہے یہ نیچے جو کھیت ہے یہاں پانی کھڑا ہو گیا اور انشاءاللہ بھی محکمہ موسمیات کی جو میں نے دیکھی تھی پیشن گوئی یہ رپورٹ اس کے مطابق اگلے چار پانچ دن مزید بارشیں ہوں گی اور اگلا ایک ہفتہ یا دو ہفتے تک ہو سکتا اس سے بھی زیادہ بارشیں ہوں برحال اللہ پاک ہم صاحب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست موظم علی چوہدری